موسیقی اس خبرنامے کوئی ایم ایس ایڈوکیشن کی جانب سے سپانسر کیا جا رہا ہے موسیقی بھی ایس ایڈوکیشن کی طرف مارچ کریں کسان رنوما سربان سنگھ پانڈھر نے کہا کہ پنجاب اور ہریانا کے کسان یہیں رہیں گے ہم اپنے ٹریکٹوروں اور ٹرائلیوں کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے ہم نے دےہلی کی طرف مارچ کرنے کا اپنا فیصلہ نہیں بدلائے ہم اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک کہ حکومت سڑکیں دوبارہ نہیں کھولتی ہم نے دوسری ریاستوں کے کسانوں سے کہا ہے کہ وہ چھے مارچ کو ریلوے بسوں یا کسی دوسری گاری کا استعمال کرتے ہوئے دہلی کی طرف مارچ کریں وادرے کے شمبو اور کھنویڈی سرحت پر اتجاج کرنے والے کسانوں نے اب چھے مارچ کو دہلی تک مارچ کرنے اور دس مارچ کو ملک بھر میں چار گھنٹے تک ریلوے ٹریک بلوک کرنے کا اعلان کیا ہے سرون سنگھ بانڈر نے کہا کہ ملک بھر کے کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹریکٹر، ٹرالیوں کے بجائے ٹرینوں، بسوں اور دیگر ذرائع سے چھے مارچ تک دہلی پہنچ جائیں انہوں نے کہا کہ پنجاب کو چھوڑ کر دیگر ریاستوں کے کسان اپنے اپنے طریقے سے دہلی پہنچے چاہے وہ ٹرین سے آئیں یا پیدل وہ سب دہلی کی طرف مارچ کر رہے ہیں ترجسوی یادو کی جن وشواس یاترہ کے دوسرے منحلے کے آغاز سے قبل بیہار کے پٹنا کے تاریخی گاندھی میدان میں منقیدہ جن وشواس مہانس ریلی میں انڈیا اتحاد نے نہ صرف لوگ سباہ انتقابات کا وگل بجا دیا بلکہ متحد ہو کر حکومت کو اکھار پھینکنے کے عظم کا بھی اظہار کیا ریلی میں کانگریس صدر ملکار جن کھرگے سماجوازی پارڈی سربراہ اکھیلش یادو بائیمیحاس کے سیتارہ میچوری دیپان کر بھٹا چاریا اور ڈی راجہ شامل تھے کھرگے نے موڈی حکومت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ سیتارہ میچوری نے بہترین ہندوستان کا نعرہ دیا انڈیا اتحاد کے لیڈروں نے ملک کو بچانے کے لیے موڈی حکومت کو اکھار پھینکنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے نشاندہیکی کے وائین کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے تیجسوی آدم نے کہا کہ وزیراعظم نے اندر موڈی جھوٹ کے ہول سیلر اور ڈیلر ہیں اپنے والد پر کیے گئے سیاسی تفسروں کا جواب دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی اپنے والد کا کام کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے نتیش کمار کے بارے میں انہوں نے کہا وہ مسلسل ادھر ادھر پھرتے ہیں کیا موڈی جی ان کی زمانت دیں گے تیجسوی آدم نے پیشن گوئی کی ہے کہ نتیش کمار کی جی ڈی ایو دوزہ چوبیس میں قتل ہو جائیں گی ریلی سے لالو بساد یادہ اتفردش کے صاحبے خوزیرالہ اکھیلش آدم کانگریس کے خومی صدر ملکار جن کھرگے بائے محاس کے ڈی راجہ سیتارہ میچوریا اور دیپان کر بھٹی اچاریا نے بھی خطاب کیا اتفردش سنی سینٹرل ورک بورڈ سیویل جج جونیا ڈیویجن کی عدالت میں نشاندہ ہی کی ہے کہ لکھنوں کی ٹیلے والی مجید ورک بورڈ میں دلت ہے اس لئے یہ مقدمہ وقف ٹیربونل میں چلنا چاہیے خالف فریق نرپیندر پانڈے ایڈوکیٹ نے اس کی مقالفت کی جسٹیز ابی شیخ گپتا نے عدالت میں وقف سے متعلق دستاویس پیش کرنے کی ہدایت دی اگلی سماعت پندرہ مانچ کو ہوگی وہیں مجید کے وقیل ایڈوکیٹ منور سلطان وہ مجید کے متولی محلانا سید فضل مندان نے معاملے میں انہیں یا اے سائی کو نوٹیس جاری کیا جانے سے انکار کیا اور بتایا کہ یہ معامل کی سماعت ہے بی جی بی نے اپنے امیدواروں کی فیرش جاری کر دی ہے جس سے کچھ جگہ خوشی کام آہ ہو لے تو کہیں افسوس جاہر کیا جا رہا ہے پارٹی نے مغریب انگال کے آسان سول سے بھوچپڑے فلم اداکار پاون سنگھ کو بھی ٹکٹ دیا تھا لیکن اس اعلان کے محض ایک دن بعد ہی پاون سنگھ نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا ہے اس سیٹ سے ترنمول کانگریس لیڈر اور فلم سٹار شدرگن سینہ رکھنے پارلیمنٹ ہے اور اب بی جے پی کو ان کے خلاف کوئی دوسرا امیدوار میدان میں ہتارنا ہوگا پاون سنگھ ٹوئٹ کیا کہ آسان سول سے امیدوار بنانے کے لیے بی جے پی کی قومی قیادت کے تمام اہم لیڈران کا شکریہ لیکن میں کسی وجہ سے آسان سول سے الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا اس میں انہوں نے بی جے پی صدد جے پی نڈا کو ٹیک کیا دوسری طرف ٹکٹ نہ ملنے سے بھی سخت ناراض ہیں لیکن مسکرا کر پارٹی آلہ کمان کے فیصلے پر راضی ہونے کی بات کہی جاری ہے ایسے ہی لوگوں میں رمیج بھڑوری بھی شامل ہے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگیز بیانات دے کر دوزہ چوبیس لوگ سباہ اندخبات میں اپنی جگہ بنانے کی کافی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام ثابت ہوئے ان کے لیے ٹکٹ کا اعلان نہیں ہوا ہے انہوں نے اس تعلق سے کہا کہ کئی بار باہر سے آئے مہمانوں کے لیے نئی چادر بچھائی جاتی ہے جبکہ گھر کے لوگ پرانی چادر پر ہی سوتے ہیں واضح کے یہ وہی رمیج بھڑوری ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں کمر دانیش علی کے خلاف اتیا ہی شدید قسم کی بززبانی کی تھی جس کی وجہ سے پارٹی کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا بھارتی اندھا پارٹی کی جانب سے پارلیمانی امیدواروں کی پہلی فرید جاری ہونے سے قبل ہی بی جے پی لیڈران کا سیاست سے کنارہ کش ہونے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ فرید کے جاری ہونے کے بعد برتا نظر آ رہا ہے اس میں اب سابق وزیر سے ہر ڈاکٹر ہرش ورزن کا نام بھی جڑ گیا ہے جنہوں نے سیاست سے سبوک دوش ہو کر اپنی جڑوں کی جانی واپسی کا ارادہ ظاہر کیا ہے انہوں نے ایک طویل پوست لکھ کر بتایا کہ وہ عوامی خدمات انجام دیتے رہیں گے صرف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں حضر آزم نہیندر مدی نے وزرہ کانسل کی میٹنگ کی ستارت کی جس میں ترقیہ آفتہ ہندوستان 2047 کے ویجن پیپر اور اگلے پانچ برسوں کے لیے ایک تفصیلی ایکشن پلان پر تبادہ قیل کیا گیا حکومتی ذراعہ نے بتایا کہ اجلاس میں 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 نہیں حکومت کے قیام کے بعد کیا جانے والے اقدامات کے سو روزہ ایجنڈے پر فوری عمل درامت پر تبادہ قیل کیا گیا حضر آزم نہیندر مدی نے کہا کہ ہم جل دوبارہ ملیں گے جائیں اور جا کر الیکشن جیتیں حضر آزم سے تقریباً ایک گھنٹے کے خطاب میں حضر آزم مدی نے انہیں تنازات سے بچنے اور دیپ فیکس سے ہوشیار رہنے کا مشورہ بھی دیا حضر آزم نے حضر آزم کو خبردار کیا کہ وہ بولنے میں محتاط رہیں آپ جو بھی بیان دیں سونج سمجھ کر دیں آج کل دیپ فیکس کا ٹرینڈ ہے جس میں آواز بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے ہوشیار رہیں آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں اسے اپنے منصوبوں کے مطابق پولیس اور متنازع بیانات سے گرس کریں بہرزیندہ پارٹی نے آئندہ لوگ سبا انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کی پہلی فیریت جاری کی جس کے مطابق اشتیال انگیز اور بھڑکاو بیان بازی کے لیے بدنام کئی ممبران پارلیمنٹ کو اس بار ٹکیٹ نہیں دیا گیا ہے بی جے بی کے امیدواروں کی پہلی فیریت جاری ہونے کے بعد میڈیا میں یہ تاثر ہے کہ زافرانی پارٹی ان ممبران پارلیمنٹ کے ٹکیٹ اس لیے کاٹے کیونکہ وہ مستقبل میں تنازع سے بچنا چاہتی ہے کہی ایک ممبران پارلیمنٹ اپنی ساکھ اور بھارتی انتہ پارٹی میں جگہ بنانے کی کوشش کے طور پر ایک مقصود طبقے کو نشانہ بناتے تھے اشتیال انگیزی کرتے تھے نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے حضر کے بھارتی انتہ پارٹی نے ناصر بھوپال سے اپنی ممبر پارلیمنٹ سازی پرگیا سنگھ تھاکور کو ٹکیٹ نہیں دیا بلکہ دہلی میں رمیش بھڑوری اور پرویش مرمان کا بھی ٹکیٹ کار دیا پرویش ورمان نے جہاں شاہین باغ میں شہریہ ترویم قانون کے خلاف مسلم قواتین اور بچوں کے اعتجاج کے دوران کئی انتقاوی جلسوں میں گولی ماروں سالوں کو نعرہ لگایا تھا وہیں رمیش بھڑوری نے پارلیمنٹ میں ممبر پارلیمنٹ کمردانی شلی کو اتیائی غیر غلط باتیں کہی تھی جے پی نڈا نے اس بار ایسے کئی لیڈروں کو ٹکیٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین بھارتی جنتہ پارٹی کے اس عمل پر آپ کا کیا ردی عمل ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا شیف سے نا یو بی ٹی کے سربراہ ادھر تھاکرے نے کہا کہ بی جے پی کی زیگر سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کی پالیسی پائیدار نہیں ہے بی جے پی یا وزر آزم نے اندر موڈی کا برہ راس نام لیے بغیر تھاکرے نے تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں کو ختم کرنے کی سیاست کام نہیں کرے گی لوگ سباہ الیکشن کے پیشن نظر بی جے پی کی ایک سو پچین نو والی پہلی فیریس پر مہاراشتہ کے سابق وزرالہ اور بی جے پی کے سابق خلیف تھاکرے نے حیرت کا اظہار کیا کہ نیٹین گٹکری جیسے سینئر لیڈر کا نام بی جے پی کے لوگ سباہ امیدواروں کی پہلی فیریس میں نہیں ہے تام فیریس میں کرپا شنکر کا امیدوار بھی شامل ہے جن پر پہلے منی لانڈرنگ کا الزام تھا مہاراشتہ میں ایک بار پھر انتظامیاں کے ذریعے بلڈوزر کا استعمال کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے دوران ایک مزار کو منظم کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی ایم ایل اے نتیش رانے نے انتظامیاں کو وارننگ دی جس کے بعد کاروائی کی گئی بتایا جاتا ہے کہ رات کی تاریخی میں ناسک منوار چانوار شہرہ پر بنے ایک مزار پر بلڈوزر کاروائی کی گئی اس سے قلب میرہ روٹ میں بھی ایک مزار کو نصف نابود کر دیا گیا تھا دراصل بی جے پی رکنے اسمبلی نتیش رانے نے اسمبلی میں قومی شہرہ پر بنے اس مزار کا معاملہ اٹھایا تھا اور اسے مزار کے نام پر لینڈ جہاد سے تعبیر کیا تھا انہوں نے مزار کو ختم کرنے کا الٹیمیٹم بھی دیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتظامیاں نے بلڈوزر سے مزار کو منظم کر دیا تیلنگانہ کانگریس نے لوگ سبا انتقابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے ناموں کے انتقاب پر توجہ مرکوز کی ہے پارٹی سکریننگ کمیٹی نے دس لوگ سبا حلقوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کو تقریباً خطیت دے دیا اور منظوری کے لیے ہائی کمان کو روانہ کیا گیا پارٹی کے سکریننگ کمیٹی کا اجلاس چیف رشتر ریونڈ ریڈی کی قیامگاہ پر منقضہ اور تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہا اجلاس میں دس ہلقے جات کے لیے امیدواروں کو خطیت دی گئی ہے باقی سات ہلقے جات کے امیدواروں کا انتقاب ہائی کمان پر چھوڑ دیا گیا وزرالہ ریونڈ ریڈی نے بی سی اور دیگر کمزور طبقات کو نشستوں میں مناسب نمائندگی کا خشلہ کیا ہے اس اعتبار سے ناموں کو خطیت دی گئی دس ہلقے جات کے لیے فیکر ایک نام تجویز کیا گیا ہے جبکہ باقی سات ہلقے جات میں دو یا تین دعویدار موجود ہیں اسکیننگ کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی کے صدر نشین حریص چودری جگنیش میوانی وشوہ جیت اے آئی سی سی انچاش تلنگانہ دیپاداش منچی اے آئی سی سیکریٹریز روحی چودری منصور علی خان وشوانات ڈیپٹی چیفرشتہ بھٹی وکرام آرکا سابق رکنے اسمبلی پروین ریڈی کریم نگر رکنے کانسل جیون ریڈی نظام آباد جی ومشی کرچنا کے فردن جی ویویک پیدا پلی سابق ایم پی سریش زہیر آباد بی رام موہن یا ان کی اہلیہ شریدیوی سکندر آباد رگووی ریڈی فردن جانا ریڈی نل گنڈا سی ایچ کرن کمار ریڈی بھونگیر بلرام نائیک محیوہ آباد اور سیتا مہندر ریڈی چوڑڑلا سے شامل ہیں اجلاس میں کھمام لوگ سبا حلقے سے کانگریز خائد راہول گاندی کے مقابلے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا لوگ سبا انتقابات میں ملکاجگری نشیس چیف نشٹر ریونٹ ریڈی کے سیاسی مستقبل کے لیے اہمیت کی حامل بن چکی ہے کانگریز حلقوں میں اس بات کو لے کر قیاس آرہیاں کی جارہی ہے کہ آیا ملکاجگری حلقہ ریونٹ ریڈی کو سیاسی طور پر مستقیم کرے گا یا پھر یہ حلقہ ان کے لیے کانگریز میں نقصاندہ ثابت ہوگا ریونٹ ریڈی نے دو دار اٹھارہ اسمبلی چناؤں میں کوڑنگر اسمبلی حلقے سے دو دار انیس میں ملکاجگری لوگ سبا حلقے سے مقابلہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی تھی لوگ سبا چناؤں میں کامیابی کے بعد ریونٹ ریڈی قومی سطح پر مطارف ہوئے اور انہوں نے کانگریز ہائی کمان سے اپنے روابیت کو مضبوط کیا چیف نشٹر کے عوضے پر فائد ہونے کے بعد انہوں نے ملکاجگری لوگ سبا حلقے سے استفاد دے دیا مجاویزہ لوگ سبا چناؤں میں ریونٹ ریڈی کے لیے ملکاجگری حلقہ سیاسی اعتبار سے اہمیت کا حمل ہو چکا ہے پتہ جا رہا ہے کہ رکنے پارلیمنٹ کی حصے سے ریونٹ ریڈی نے ہائی کمان سے روابیت کو استوار کیا اور پردرش کانگریز کمیٹی کا حدہ حاصل کیا ہائی کمان سے ریونٹ ریڈی کی خوربت ملکاجگری لوگ سبا حلقے کی دین سمجھا جاتا ہے حکومت دیتے لگانا دونوں شہروں ہیدراباد و سکندراباد میں چوبیس گھنٹے کو کھلا رکھنے کے منصوبے پر اثر نو منصوبہ بندی میں مصروف ہیں بتایا جا رہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے سالے گوشتہ جاری کیا گئے سرکاری حکامات کے مطابق دس ہزار روپے ازا کرتے ہوئے تجارتی اداروں کو رات دیرگے تک کھلا رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اس پر عمل آوری نہیں ہو پائی تھی کیونکہ رات کے اوقات میں تجارتی سرکاریوں کو جاری رکھنے کے سلسلے میں تجارتی اداروں کی جانب سے دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق چیف نشتر ریوند ریڈی نے عودہ داروں کو اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کی تیاری کرنے کی ہدایت دی ہے اور کہا کہ رات دیرگے تک تجارتی مراکت کو کھلا رکھنے کی صورت میں معیشت کو استقام حاصل ہوگا اور سیاہوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ بعض پولیس عودہ داروں کی جانب سے اس منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کی جاری ہے کہ رات دیرگے کاروباری سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی اجازت دیے جانے کی صورت میں نشے کے عادی مجرمین کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا جبکہ اس منصوبے کی تائید کرنے والے عودہ داروں کا کہنا ہے کہ دونوں شہروں میں پپس اور بار کو مقررہ وقت پر بند کرواتے ہوئے اس منصوبے پر عمل کیا جا سکتا ہے اور ہوتلوں کے علاوہ سوپر مارکٹس کیفے شاپس وغیرہ کو خصوصی اجازتوں کی فرامی کے ذریعے رات دیرگے کاروباری سرگرمیوں کو اجازت فرام کی جا سکتی ہے وضائے جا رہا ہے کہ چیف نشتر نے اس منصوبے پر عمل آوری کے علاوہ تاریخی مقامات بلخصوص چارمینار گلکنڈا گمدان خطب شاہی کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی نائٹ لائف کے فروغ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے حکومت کو تجاویز پیش کرنے کی ہدایت دی ہے نارین حکومت کے اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے کیا بازار چوبیس گھنٹے کھلے رکھنا چاہیے یا پھر رات گیارہ بجے ہی بند کر دینے چاہیے آپ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا دونوں شہروں ہیدراباد اور سکندراباد میں کھیل کت کے میدانوں کے خلدت کو دور کرنے کے لئے مجلس بلدی عظیم تر ہیدراباد نے شہر کے فلائی آور بریجس کے نیچے موجود مقامات کو کھیل کت کے مقامات کے طور پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اس منصوبے پر بہتر انداز میں عمل آوری کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں دونوں شہروں ہیدراباد اور سکندراباد کے کئی فلائی آور بریجس کے نیچے موجود مقامات جہاں سبزوزار پارک کے طور پر ترقی دی گئی ہے ان کی جگہ اب کھیل کے مقامات کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا ذرائی کے مطابع جی ایچ ایم سی کے ہوتی داروں نے ممبئی چین نئی ایریے کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا اور اس مقصد کے لیے پچاس لاکھ روپے خرص کیا جا رہی ہیں پرانے شہر ہیدراباد میں میٹروریل کے کاموں کا ساتھ مارچ کو چیف نشٹر ایری ون تریڈی سنگے بنیاد رکھیں گے ذرائی کے مطابق چیف نشٹر کے دورے پرانے شہر کی تیاریاں تیزی سے جاری اور چیف نشٹر فلکنما فاطمہ نگر بس ٹرمینل کے قریب مہاتمہ گاندی بس سٹینڈ ایملی بند تا فلکنما میٹروریل کے کاموں کا سنگے بنیاد رکھنے والے ہیں اس کے علاوہ سابیس چیف نشٹر روہ متحدہ اندرہ پردیش ڈاکٹر وائیس راجشکر ریڈی کے دورے حکومت میں کاٹے دن میں اسپورٹ کامپلیکس کا جو سنگے بنیاد رکھا گیا تھا اسی اسپورٹ کامپلیکس کا بھی افتتہ انجام دے سکتے ہیں پتہ جارے کے چیف نشٹر نے میٹروریل کے راہداری میں تبدیلی کے بعد عدیداروں کو تفصیلی پروجیکٹ ریپورٹ کی تیاری اور ایملی بند تا خلقنما تا شمس آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ بڑا چننان گھٹا میٹروریل کے کاموں کو شروع کروانے کے سلسلے میں ہدایت جاری کی تھی ذرائع کے مطابق چیف نشٹر دور پرانے شہر کے دوران مختلف ترقیاتی کاموں کے آغاز کے سلسلے میں منصوبہ تیار کر رہے ہیں اور ہیدر آباد میٹروریلٹین ڈیولیپنٹ آتورٹی اور مجلیز بلدی آزیم تر ہیدر آباد کے عدیداروں کے سلسلے میں انتظامات مکمیل کرنے کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے شہر ہیدر آباد میں ایک طرف حکومات چوبیس دھنٹے بازار کھلے رکھنے پر غور کر رہی ہے تو دوسری طرف روڈی شیٹرز رات کے آخات میں گھلنگ گھلہ آتنک مچا رہے ہیں ویسے تو شہر میں روڈی شیٹرز کے پکڑ پولیس کے ہاتھ سے ڈھیلی ہو چکی ہے شہر میں ایسے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں جہاں گھنڈا گردی اروچ پر ہے جس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ پولیس ان کی پشت پناہی کر رہی ہے یہ بات شہر کے علاقے اتھاپور میں ایک ہوتل میں پیش آئے واقعے کے بعد کہا جا سکتا ہے تفصیلات کے مضابعہ شہر کے علاقے اتھاپور میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ایک روڈی شیٹر اور اس کے ساتھیوں نے پیشتہ ہاؤز ہوتل پر ہنگا ہمارہ ہی کی بتایا جا رہا ہے کہ راجندر نگر کے علاقے اوپر پلی میں روڈی اناسیر کا ایک ٹولہ جس میں سترہ افراد شامل تھے اچانک ہوتل میں داخل ہو گئے اور وہاں موجود گاہکوں پر حملہ کر دیا اس دوران غیر سماجی اناسیر نے فرنیچر کو بھی نقصان پہنچایا اور کھانا پھیک گیا روڈی شیٹرز کے اس اچانک حملے سے پریشان گاہک ہوتل سے باہر نکل پڑے جہاں پر ان کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہوتل انتظامیہ نے اس واقعے پر اتاپور پولیس سے شکایت درچ کرائی شہری اب تکون سے رات کے اوقات میں ہوتل میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے بھی خاصر ہے کیونکہ اس طرح کے حملوں کو روکنے میں پولیس ناکام ثابت ہو رہی ہے شہر میں کئی ایک واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں جہاں ہوتل میں لڑائی جھگرے کے واقعات پیش آئے ہیں ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ پارکنگ کے مسئلے پر یہ واقعہ پیش آئے اور پولیس اتاپور نے اس سلسلے میں مخدمہ اداش کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعہ حملہ آوروں کے نشاندہ ہی کر لیا اور انہیں گرفتار کیا جائے گا شہریوں کا ماننا ہے کہ صرف گرفتاری سے کچھ نہیں چلے گا ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کیونکہ اس طرح کے راڈی شیٹرز کو خوابو میں نہیں کیا گیا تو آنے والے دنوں میں